یونانی کہتے ہیں کہ عورت سام سے زیادہ خطرناک ہے سکرات کا کہنا تھا کہ عورت سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں فتنہ و فساد کی نہیں بونا کا قول ہے کہ عورت اس بچھو کی ماند ہے جو ڈنگ مارنے پر تلہ رہتا ہے یوہنہ کا قول ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور امن و سلامتی کی دشمن ہے رومن کیتھولک فرقے کی تعلیمات کی روح سے عورت کلام مقدس کو چھو نہیں سکتی اور عورت کو گرجہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رومت القبرہ میں عورت کی حالت لونڈیوں سے بتر تھی ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا لیکن محسن انسانیت رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عورت کے بارے میں ارشادات ملحظہ فرمائیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس عورت نے اپنے رب کی اطاعت کی اور شہر کا حق ادا کیا اور شہر کی خوبیاں بیان کرتی ہے اور اس کے جہنمال میں خیانت نہیں کرتی تو جنت میں ایسی عورت اور شہید کا ایک درجہ ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے اندر جانا چاہتی ہے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تو کون ہے وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے چند یتیم بچے ہیں جو عورت زی مرتبہ اور خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی تربیت و پرورش کی خاطر نکاح نہ کرے وہ عورت قیامت کے دن میرے قریب مثل ان دو انگلیوں کے برابر ہے جس عورت نے نکاح کیا فرائز ادا کیے اور گناہوں سے پرہیز کیا تو اس کو نفلی عبادات کا ثواب خدمت شوہر پرورش اولاد اور امور خانداری سے ملے گا جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالی کے راستے میں روزہ رکھ کر جہاد کرنے اور رات کو عبادت کرنے والی عورت کے برابر ثواب ملتا ہے موسیقی موسیقی